سلام علیکم دوستو شاہ جی کو میں نے ابھی ایک واقعہ سنائے تو لینے کا مجھے ریکارڈ کروا دیں اور واقعہ یوں ہے کہ بابا جی شاند صاحب فرماتے ہیں کہ میرا پوتا جب دو تین سال کا تھا تو موسم بہت خوبصور تھا باہر بادل آئے رہے تھے اور تیز ہمائے چلیتے ہیں بابا جی شاند صاحب کے گھر میں ڈرائنوں کا بہت بڑا شیشے تھے دو جو ریننگ سہٹ جائے کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ میں اپنے پوتے کو اس گھر سے شیشے کے پاس لے آیا کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ اس میں قدرت کی صلاحیت قدرت کی رنگینیوں کو پہچاننے کی کتنی صلاحیت ہے اس لیے سے میں اس بچے کو شیشے کے پاس لے آیا اور میں نے اسے کہا کہ وہ دیکھو بیٹا وہ دیکھو تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچہ جو تھا وہ ڈرہ ہوا تھا سہمہ ہوا تھا جب میں اس کی آنکھوں کا نظروں کا تاقب کیا تو وہ شیشے کے ساتھ جو سلور کی پٹی لگی ہوتی ہے اس پر ایک مری ہوئی مکی چپکی نہیں دی اور اس بچے نے اس مکی کو فوکس کر دیا تھا اور قدرت کی رنگینیوں کو پہچاننے سے قاسر ہو گیا تھا تو دوستو اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی ایک مری ہوئی مکی یا دو مری مکیاں آتی ہیں اور ہم اس مری مکی پر اپنی نظر مرکوز کر لیتے ہیں اور اللہ کی ان آیتوں سے اس کی رحمتوں سے جو اس نے ہمیں عطا کر رکھا ہوتا ہے اس سے نظریں ہٹا لیتے ہیں اور جینا چھوڑ دیتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے تو گزارش کروں گا آپ سب سے کہ یہ مری مکیاں آتی رہیں گے جاتی رہیں گی ان میں سے نظر ہٹائیں اور اللہ کی ان آیت کو فوکس کریں اللہ ہمیں آسانیت تقسیم کرنے کا شرفت ہے مروریہ ایوی بھائی ہے آپ نے بڑا اچھا ایک مکیاں سنایا ہے بابا جی کا کیا بابا جی آپ نے جو سیکھا ہے کیا آپ نے ان مکیوں کو دیکھنا اور ان کی بیونٹ جو ایک نئی دنیا ہے کیا آپ نے اس کی طرف دیکھا ہے رنگ دوسرے دیکھیں دنیا سر میں دنیا کے رنگ دیکھتا ہے بھروں بلکہ اب تو میں پورا یوکی آپ کو بھی دکھا رہا ہوں اور میں نے اپنی سارندے کی پکنک کرتے گزاری ہے اور میں انسانوں کے پیس آف مائنڈ کے لیے اللہ کے بندوں کی ذہنی راحت کے لیے ہمیشہ کام کرتا رہوں گا اور آپ یقین کیجئے کہ وہ دنیا جس میں مکیاں مری ہوئی نہیں ہوتی بڑی حسین بڑی خوبصورت اور بڑی توانہ تر و تازہ ہوتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ